بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو تبین بھائیو دنیا میں ایک وقت آتا ہے قومیں بکھر جاتی ہیں ہاندن بکھر جاتے ہیں گرانیں بکھر جاتے ہیں اور عظمی حرانوں پرشان رہ جاتا ہے کس طرح ایک ہستہ بستہ خاندان ہستی بستی قوم ہستے بستے گرانے اور معاشرے کیسے بکھر جاتے ہیں دیکھا جائے پورے عالم انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام کی لاد میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جورہ پیدا کیا اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عرتوں کو باکترت پھلا دیا گیا اور اللہ سے درو سورہ رسا آیت نمبر ایک اور پھر بہتر جیج اہستہ اہستہ خاندان بکھرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حلقت کی بابت فرمایا اس کو ہم نے ٹھیکری جیسی بچتی ہوئی ہشکھنکتی ہوئی میٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کے شودوں سے پیدا کیا سورہ الرحمن آیت نمبر چودہ تا پندرہ اور بے شک ہم نے انسان کو سڑے گلے ہوئے گارے کی کھنکھنکھنکھنکھاتی میٹی سے پیدا کیا اس سے پہلے بھی ہم جنات کا دھومے سے پیدا کیا سورہ الرحجر آیت نمبر چھبیس تا ستائی سو سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی اصل حقیقت مشکہ خاک ہے اس کے بار کترہ آبخ ہے یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہیں اگر موت کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی شک ہے تو گوھر کرو ہم نے تمہیں مٹھی سے پیدا کیا پھر رطفہ سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر ایک گوشت کے لطرے سے جو کبھی کامل صورت میں ہوتا کبھی ناکل صورت میں ہوتا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت داخر کرتے اور ہم جسے چاہتے ایک مقررہ مدت تک ماں کے رحموں میں رکھتے پھر ہم بچے کی صورت میں پیدا کرتے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ تم میں سے بعد لوگ پہلے وفات پا جاؤ اور بعد ناکارہ عمر کی طرف لٹا دیے جاؤ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا الحج آیت نمبر پانچ میرے دید دوستو یعنی بعض صورتوں میں انسان رشفل عمر ہونے کے باعث بھی اپنے حواظ کھو دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے مسلمانوں کے درمیان اور حفظ پیدا فرمائی اگر آپ روح زمین کے تمام خزانے بھی خرش کر دیتے تو آپ از خود ان کے درمیان محبت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی ان کے درمیان محبت پیدا فرمائی سے ممکن ہے اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جائے یہ انسان کے بس کی بات نہیں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے برسر پیکار قبیل و مہاجرین و انسان میں بہامی محبت و خود کا احسا رشتہ قیم کیا اس کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا فیضان ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہو گئے اور اگر آپ ان کے لئے تندخو صحت دل ہوتے یہ صحابہ جو آپ پاپروانوں کی طرح انسار ہو رہے ہیں آپ کے اردگیر سے متشر ہو جاتے سعودہ المران آیت نمبر ایک سو انسٹھ اصل میں حقیقت میرے زید دوستو بین بھائیو بکھرے ہوئے گرانوں کو بکھرے ہوئے لوگوں کو قوموں کو اور انسانوں کو ایک لڑی میں پروے رکھنا ٹوٹے ہوئے دنوں کو جوڑے رکھنا یہ جذبہ کروانیس کی بغیر نہیں آسکتا اگر آپ کے اندر عصار کا جذبہ نہیں اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں عصار کے مہنی یہ ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اموال ان کے لئے ہیں جو دارِ حجرت ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا چکے اور ان سے محبت کرتے ہیں وہ جو حجرت کر کے ان کی طرف آئے اپنے دلوں میں اس مارگ کوئی طلب نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا گیا اور دوسروں کا اپنے اوپر ترجیح دیتے خواہ انہیں خود کتنی ہی شدید حاجت کیوں نہ ہو اور جس کو اس نے نفس کے بخن سے بچایا سو وہی لوگ خفلا پانے والے ہیں سورہ الاشر آیت نمبر نوین یا نو اسی طرح اسحار کے جذبے میں سرشار ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو حضرت حبی بن عبی صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں جنگ ایر موک کے دن حرف بن حشام اکرما بن عبی جہل عیاش بن عبی ربیہ کو پانی کی طلب تھی پانی لائے گیا تو حرف نے پینے کے لئے پانی مانگا اکرما نے ان کی طرف دیکھا تو حارس نے کہا اکرما کو دے دو پھر آئی یاش پھر نبی ربیہ نے ان کی طرف دیکھا اکرما نے کہا یاش کو پانی دے دو پانی یا ہی تک نہ پہنچ پایا مگر جذبہ یہ سار کے باعث ان میں کوئی ایک پانی نہ پی سکا یہاں تک پانی کا ایک گونٹ چکھے بگئے تینوں شہید ہو گئے مادیت کے اس نفسہ نفسی کس دور میں اور خواہ شاہد کے گلبے کس دور میں حیثار کی اسیم سالوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میرے عزیز دوستو قوموں قبیلوں برادریوں خاندانوں گروہوں کا جوڑے رہنا اسیار کا تقاضہ کرتا ہے لیکن جب تمام اختیارات مارات ایک فرد یا ایک خاندان میں جمع ہو جائیں تو زیادہ دیر تاک خاندانوں کا جوڑے رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو اس کے لیے اسحار چاہیے جذبہ کربانی چاہیے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا صلیقہ شار چاہیے اس وقت وطن عزیز میں اور کوئی دنیا میں قومیں ٹوٹ رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں مالا کسی کو اس طرح توجہ دینے کی ذرا بھی گنجاش نہیں محسوس کرتے کیا وجہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں گرانے ٹوٹ رہے ہیں قومیں ٹوٹ رہی ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور کوئی اتنی میٹت نہیں کرتا کوئی جذبہ سار جذبہ سار کے تیعت آگے نہیں بڑھتا کہ گھر کے جگرے گھر میں رہے ہیں گرونی سطح پر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے نہ خاندان کا نہ گھروں کا شرادہ متشر ہو خاندانوں کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے جیسے خاندان برسی ہوتے ہیں ویسے ویسے خسر ایک آپتے پیدا ہوتی ہیں پھر نا پیدا ہوتی ہے تکبر پیدا ہوتا ہے پھر سب سے بار کر میں ہوتا ہوں پھر خاندانوں میں پھر قوموں میں پھر مختلف گروپ بن جاتے ہیں مختلف گروپ بن جاتے ہیں جیسے پنجاب میں عرف عام شریکہ کہتے ہیں اور پختون ہوا کے لاکھوں میں تربل ولی کہتے ہیں بعض لاکھوں میں عزیز ولی کہتے ہیں میرے عزیز دوستو سلام سے پہلے عرب کے خاندانوں میں قبیلوں میں بھی ایسی رکابت خسر اور اختلافات مجود تھے قبیلوں کے درمیان سالوں تاکہ انتقامی جنگوں قتل و گارت کا سلسلہ جاری رہتا عالم عرم میں بھی قبائل کے درمیان حریف اور حلیف کا تصور تھا اس میں پنیابی میں یوں کہہ سکتے ہیں شریکہ یا یا کا ایک تصور مصورت کیا جاتا تھا بلکہ ہے تھا آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سامنے سامنے رکھتے ہوئے جازت چاہتے ہیں لانے نبوہ سے پہلے جب سلاب کے نتیجے میں بیعت اللہ کی عمارت منہم ہو گئی تو پورے کریش نے اسے دبارہ تمیر کرنے کا بیرہ اٹھایا اور جب وہ مقام آیا جہاں جرے اصبت کو نصب کیا جانا تھا اس صداعات کو حاصل کرنے پر کریش کے قبائل کے صداروں میں اختلاف ہو گیا اور اندیشہ تھا کہ قطر و گارت تک پاتھ پہنچ جائے اور یہاں تک کریش کے قبیل بنو عدی نے بڑے پیالے میں خون ڈالا اور اس میں ان لینڈ بوک کر مائدہ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جان لڑا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ اللہ لہی بارد سلم کو تاکردہ بصیرہ سے اس خطلاف کو دور کیا اور اللہ کی تقدیر سے یہ کارہ نمائی بھی رسول اکرم صلی اللہ لہی بارد سلم کے ذریعے ضروایا گیا تاکہ امت مسلمہ کو یہ عزاز حاصل رہے کہ جنگ و جدل دور کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فردل سے حضرت محمد صلی اللہ ہو لہی بارد سلم تھے میرے عزیز دوستو ہمیں بھی خوشی کرنی چاہیے کہ آپ اپنے خاندان اپنے گرانے اور اپنی کومپنٹ جب ٹوٹنے پہ آئیں ان کی بھی جذبہ جذبہ حصار کے تحت مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ قومیں جھوڑی رہیں اور آپ اس میں سلوک سے ساتھ رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہم